اِنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں سامعین ابھی سعیت کی تفسیر سماعت کیجئے ایمان کے معانی اور مفہوم عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں تصدیق کو ابن عباس صدی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں عمل کو ربیع ابن انس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں مراد ایمان لانے سے ڈرنا ہے ابن جری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب اقوال مل سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ زبان سے دل سے اور عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں رب تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ایمان کا لفظ شامل ہے اللہ تعالیٰ پر اللہ کی کتابوں اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کو اور عمل کے ساتھ اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ کرنے کو میں کہتا ہوں لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو قرآن کریم میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا یعنی آپ ابا ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں اسی طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو جیسے فرمایا ہاں جس وقت اس کا استعمال مطلق ہو تو ایمان شرعی جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ اعتقاد قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے اکثر ایمہ کا یہی مذہب ہے بلکہ امام شافعی امام احمد ربو عبیدہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اس پر اجمع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا اور ایمان بڑھتا گھٹا رہتا ہے اور اس کے ثبوت میں بہت سے آثار اور احادیث بھی آئی ہیں جو ہم نے بخاری کی شرح میں نقل کر دی ہیں فالحمدللہ بعض لوگوں نے ایمان کے معنی اللہ کے ڈر اور خوف کے بھی کیے ہیں جیسے فرمان ہے یعنی جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے رہتے ہیں اور جگہ فرمایا یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرے اور جھکنے والا دل لے کر آئے ہیں حقیقت میں باری تعالیٰ کا خوف ایمان کا اور علم کا خلاصہ ہے جیسے فرمایا یعنی بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی بندے رڑتے ہیں جو ذی علم ہیں یعنی علم والے ہیں بعض کہتے ہیں وہ غیب پر بھی ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا حاضر پر اور ان کا حال منافقوں جیسا نہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہوں تو اپنا ایماندار ہونا ثابت کریں لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کا مزاق اڑاتے ہیں ان منافقین کا حال سورہ منافقون میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ اذا جاءک المنافقون الہ آخر آیا یعنی منافق اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تہے دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ کی گواہی ہے کہ یہ منافق آپ سے جھوٹ کہتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے بالغیب حال ٹھہرے گا یعنی وہ ایمان لاتے ہیں درہ حالہ کے لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں غیب کا لفظ جو یہاں ہے اس کے معنی میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اور وہ سب صحیح ہیں اور جمع ہو سکتے ہیں اب العالیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر قیامت پر جنت دوزخ پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے قطادہ رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے ابن عباس ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ مراد اس سے وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجل ہیں جیسے جنت دوزخ وغیرہ وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اس سے قرآن ہے عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے والا ہے اسماعیل بن ابو خالد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں ہیں زید ابن اسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے کی روح سے ایک ہی ہیں اس لیے کہ یہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اور غیب کی تفسیر ان سب کو شامل ہے اور سب پر ایمان لانا واجب ہے ابن مسود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے دیکھنے والوں نے تو رسول اللہ پر ایمان لانا ہی تھا لیکن اللہ کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں پھر آپ نے میم سے لے کر مفلحون تک آیات پڑھیں امام حاکی میں اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں مصد احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے ابو جمعہ صحابی رضی اللہ عنہ سے ابن محرر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو فرمایا اچھا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے آپ کے ساتھ جہاد کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا میں نے اس مسئلے کو بخاری کی شرح میں خوب واضح کر دیا اس لیے کہ بعد والوں کی تعریف اسی بنا پر ہو رہی ہے اور ان کا بڑے عجر والا ہونا اسی حیثیت سے ہے ورنہ عن الاطلاق ہر طرح سے بہتر اور افضل تو صحابہ رضی اللہ عنہ ہم ہی ہیں اقامت سلات اور انفاق یعنی خرج کرنے سے کیا مراد ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرائز نماز بجا لاتے ہیں رکو سجدہ تلاوت خشو اور توجہ کو قائم کرتے ہیں قطادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وقتوں کا خیال رکھنا وضو اچھی طرح کرنا رکو سجدہ پوری طرح کرنا اقامت سلات ہے مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقت کا خیال کرنا کامل طہارت کرنا رکو سجدہ پورا کرنا تلاوت اچھی طرح کرنا اتحیات اور دروش شریف پڑھنا اقامت سلات ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون کے معنی زکاة ادا کرنے کے ہیں ابن عباس ابن مسعود اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے یہ زکاة کے حکم سے پہلے کی آیت ہے ضحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکاة کی سات آیات جو سورے براعت میں ہیں ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہیں قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے انقریب تم سے جدا ہو جائے گا اپنی زندگی میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت عام ہے زکاة کو اہل و ایال کے خرچ کو اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہو ان سب کے دینے کو شامل ہے اس لئے پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا ہے اور عام تعریف کی ہے جو ہر طرح کے خرچ کو شامل ہوگی میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے اس لئے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کی عبادت ہے جو اللہ کی توحید اور اللہ کی ثنہ اور بزرگی اور اللہ کی طرف جھکنے اللہ پر بھروسہ کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کا نام ہے اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں پھر دور والے اجنبی پس تمام واجب خرچ اخراجات اور فرض زکاة اس میں داخل ہیں بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنائے یعنی بنیادے پانچ ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا نماز قائم رکھنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا اس بارے میں اور بہت سی احادیث ہیں صلات کے لغوی و شرعی معنی عربی لغت میں صلات کے معنی دعا کے ہیں عرب شاعروں کے شعر اس پر شاہد ہیں پھر شریعت میں اس کا استعمال نماز پر ہے جو رکو سجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے جو مخصوص اوقات میں جملہ شرائط اور صفات اور اقسام کے ساتھ بجالائی جاتی ہیں ابن جری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو صلات اس لئے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے اپنی عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے بعض نے کہا ہے کہ جو دو رگیں پیٹ سے لے کر ریٹ کی ہڈی کی دونوں طرف آتی ہیں انہیں عربی میں صلوین کہتے ہیں چونکہ نماز میں یہ ہلتی ہیں اس لئے نماز کو صلات کہا گیا ہے لیکن یہ قول ٹھیک نہیں بعض نے کہا یہ معخود ہے صلات سے جس کے معنی ہے چپک جانا اور لازم ہو جانا جیسے قرآن میں ہے یعنی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر بدبخت بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لئے آنکھ پر رکھتے ہیں تو عرب تصلیہ کہتے ہیں چونکہ نمازی بھی اپنے نفس کی کجی کو نماز سے درست کرتا ہے اس لئے اسے صلات کہتے ہیں جیسے قرآن میں ہے یعنی نماز ہر بے حیائی اور برائی سے رکتی ہے لیکن اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے واللہ علم لفظ زکاة کی بحث انشاءاللہ اور جگہ آئے گی آ منہ ہر برائی سے درست کرنے کے لئے مطلب